یہ کہانی ہے ایک ایسے ریلوے سٹیشن کی جو اب صرف ایک کھنڈہر کی طرح کھڑا ہے لیکن اس کی دہشت لوگوں میں آج بھی زندہ ہے اس اسٹیشن کا نام ہے بے گن اوڈر جو پسچم بنگال میں شتید ہے کبھی یہاں سے لوگ ٹرین پکڑ کر اپنی اپنی منزلوں تک پہنچتے تھے لیکن اب یہاں عجیب سا سنناٹا پسرا رہتا ہے جو رات کے اندھیرے میں اور گہر آ جاتا ہے اسٹھانی لوگ تو اس اسٹیشن میں دن میں بھی جانے سے گھبراتے کہا جاتا ہے کہ اس اسٹیشن میں لوگوں کے ساتھ کئی عجیب اور درابنے ہاتھ سے ہوئے تھے جس کا احساس یہاں پر کام کرنے والے ریلوے کرمچاریوں نے بھی کیا تھا جس کے بعد اس اسٹیشن کو 1967 سے بھارتی ریلوے نے بند کر دیا اور یہاں سے آج بھی شام کے چھے بجے کے بعد کسی بھی گاڑی کا رکھنا منا ہے پر یہ بات شاید ممبئی سے آنے والے وینے کو نہیں پتا تھے یہ کہانی ہے وینے اور شریا کی جو کہ کافی سمجھ سے ایک لانگ ڈسٹینس ریلیشنشپ میں تھے دونوں کی دوستی سوشل میڈیا کی ذریعے ہوئی تھی اور یہ دوستی دھیرے دھیرے کا پیار میں تبدیل ہو گئی یہ دونوں کو نہیں پتا چلا لیکن اب دونوں ایک دوسرے سے اتنا پیار کرنے لگے تھے کہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھنا چاہتے تھے اور جب یہ بات شریا کی گھر والوں کو پتا لگی تو وہ سب اس رشتے کے خلاف ہو گئے اور وہ لوگ شریا کی شادی کسی دوسرے لڑکے سے کروانے کی تیاری کرنے لگے اور جب یہ بات شریا نے وینے سے بتائی تو دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کیا جس کے کارن وینے اپنا سب کام چھوڑ کر ممبئی سے اگلی صبح پشچم بنگال کے بے گن کودر ریلوے سٹیشن پر اتر گیا اس سٹیشن پر اترنے کے بعد ہی وینے وہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا سٹیشن کی دیواریں کافی پرانی تھی جنہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے سالوں سے ان کی مرمت نہ ہوئے کافی لمبا سفر ہونے کے کارن وینے کافی تھک چکا تھا اور اس نے وہیں سٹیشن پر ہی شریعہ کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا وینے اور شریعہ دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ شام پانچ بجے کی ٹرین پکڑ کر دونوں ممبئی نکل جائیں گے پر کافی سمیں بیٹنے کے بعد بھی شریعہ کا کچھ پتا نہ تھا اچانک پلیٹ فارم کے ایک کونے سے اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائے تھے وہ تیجی سے مڑا پر وہاں کوئی نہیں تھا ہوا میں اسے ہندک سی محسوس ہوئی اسے اب کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا ابھی اس کی نظر سفیز ساڑھی پہنے ایک مہیلہ پر پڑا جو اسٹیشن کے دوسرے شور پر کھڑی تھا اس کی پیٹ وینے کی اور تھی اور وہ بلکل اس تھیر کھڑی تھی جیسے اس کا انتظار کر رہی وینے کو لگا کہ یہ شریعہ ہو سکتی ہے اور وہ ترنت اس کی اور بڑھا لیکن جب وہ اس کے پاس پہنچا تو لڑکی نے دھیرے دھیرے اپنا سر گھوم آیا جیسے ہی اس کا چہرہ نظر آیا وینے کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اس کا چہرہ مان بھی نہیں تھا آنکھوں کی جگہ صرف دو گہرے خالی گڑھے تھے اور اس کی ہونٹوں پر ایک بھیانک مسکان تھی تب ہی اس لڑکی نے وینے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا وینے در کے مارے پیچھے ہٹ کر کھپ تیج چلائے اور تب ہی اس کی نیند ہوئی وینے پورا پسینہ پسینہ ہو چکا تھا اس نے بے ہر ڈراؤنا سپنا دے گا اس نے اپنا پسینہ پوچھتے ہوئے گھڑی کی طرف دے گا جس میں رات کے دس بچ چکے تھے وینے کو تلند شریعہ کی چندہ ہوئی اس نے اسے فون لگایا پر اس کا فون سوچواف بتا رہا تھا وینے گھورا گیا اسے شریعہ کو لے کر چندہ ہونے لگی وہ بار بار اسے فون لگانے لگا پر ہر بار اس کا فون سوچواف ہی بتا رہا تھا اب رات کافی ہو چکی تھی اور اس اسٹیشن میں پسرا سمناٹا ایک بے ہر ڈراؤنا روپ لے چکا تھا پر تب ہی اچانک وینے کو شریعہ کی آواز آئی جو بھاگتے ہوئے وینے کو پکارتے ہوئے چلی آ رہی تھی وینے نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا وینے شریعہ سے ملا اور اس نے اس کے فون کے بارے میں پوچھا جس کے بعد شریعہ نے بتایا کہ جلدی جلدی میں وہ اسے بھول گئے وہ دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک ٹرین آ کر رک گئے ٹرین بہت پرانی اور ڈراؤنی لگ رہی تھی وینے اس ٹرین کو دیکھ کر تھوڑا سا سہم گیا تب ہی شریعہ نے اسے بتایا کہ یہ آخری ٹرین ہے اس کے بعد کوئی بھی ٹرین یہاں نہیں رکے گی اور اتنا کہہ کر شریعہ اس ٹرین کے اندر چڑھ گئے جس کے بعد وینے بھی بینا کچھ سوچے سمجھے ٹرین میں چڑھ گیا چڑھنے کے بعد اس نے پوری ٹرین پر اپنی نظر گھومانے ٹرین کافی پرانی ہونے کے کارن بہت خراب استثیتی میں تھی اس کی سیٹوں اور کھڑکیوں میں جنگ لگے ہوئے تھے ٹرین پوری خالی تھی ٹرین کے چاروں طرف نظر گھومانے کے بعد اس نے جیسے ہی شریعہ کی طرف دیکھا اس نے دیکھا کہ شریعہ اسی دراؤنی لڑکی کی طرح دکھ رہی تھی جسے اس نے اپنے سپنے میں دیکھا تھا تب ہی شریعہ اس کی طرف دیکھ کر ایک دراؤنی ہنکی کے ساتھ ہسنے لگے شریعہ کا چہرہ بہت دراؤنہ دکھ رہا تھا جس کو دیکھنے کے بعد وینہ در کے مارے ٹرین سے اتر کر بھاگنے لگا پر وہ یہ بھول گیا تھا کہ موت سے بھاگ پانا ناممکن ہے بھاگتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا اس نے جیسے ہی اپنے سائیڈ میں دیکھا تو اس نے پایا کہ وہی لڑکی جانوروں کی طرح ایک دراؤنے طریقے سے بھاگ کر اس کا پیچھا کر رہی تھا جس کے بعد وینہ کی حالت اور گمبھیر ہو گئے اس کا پورا شریعہ ہنڈا پڑ گیا اور وہ ڈر کے مارے خود تیز چیکنے لگا اور اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا وہ چیکتے ہوئے وہیں گر پڑا اور اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا جس کے بعد اس کی وہی موت ہو گئی اگلی صبح جب گاؤں کے کچھ لوگ اسٹیشن کے پاس سے گزر رہے تھے تب انہوں نے وینے کا شریع پلیٹ فارم سے تھوڑی دوری پر پڑا دیکھا اس کی آنکھیں کھلی تھے لیکن ان میں کوئی جیون نہیں بجھا تھا اور اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے اس نے کچھ بے حد بھیانک دیکھا گاؤں کے بزرگ کہتے ہیں کہ بے گنگودر اسٹیشن پر رات کے سمیں سپیس ساڑی میں ایک مہیلہ کا بھوت بھٹکتا ہے جو کبھی یہاں ٹرین کے حاصلے میں مری تھا اس کی آتما اب بھی اسٹیشن پر بھٹکتی اور جو کوئی بھی رات میں اسٹیشن پر آتا ہے اسے وہ اپنی چپیٹ میں لے لیتی یہاں تک کی رات میں یہاں سے نکلنے والی ٹرینوں کے لوکو پائلٹ نے بھی محسوس کیا ہے جیسے سپیت کپڑے میں کوئی عورت ٹرین کے پیچھے بھاگ رہی ہے اب دنے بھی ایسے ہی ایک بھیانا قصے کا حصہ بن چکا ہے آج بھی بیگن خودر ریلوے اسٹیشن پر رات کی سمیں کوئی جانے کی حمد نہیں ہے تریا کا کوئی سراغ نہیں ملی اور بینے کی موت ایک رہیس سے بن کر رہے گا دوستوں کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے سب سے پہلے پھر ملتے ہیں ایسے ہی ایک نئے اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ مزیدار ویڈیو کے ساتھ مزیدار ویڈیو کے ساتھ مزیدار ویڈیو کے ساتھ